ہر سال کی طرح اس سال بھی سیرت النبی مقابلجات ڈاکٹر ازگر چلبل کی جانب سے اورگنائز کیا جا رہے ہیں جہاں مختلف دینی عنوان پر مقابلے ہوتے ہیں جس میں تخریری مقابلجات کے لیے طلبہ و طالبات کے لیے کتاب شائع کی گئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت خوران مجید کی روشنی میں اس عنوان پر ہیں اس کتاب کی جماعت اہلے سنت ڈشٹی گلبرگا کے پرسیڈنٹ حافظ اخاری مولانا محمد فقرودین مانیال صاحب کے ہاتھوں رسمے جرہ جمعہ نظامیہ حدراباد میں انجام دی گئی ہیں الحمدللہ سیرت النبی سٹڈی اینڈ رساس سنٹر کرناٹک آرل انڈیا ملی کانسل و مرکزی سیرت کمیٹی زلہ گلبرگا کے زیر احتمام مجرشتہ پانس سالوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ نہایت ہی علیم الشان پیمانے پر مخابلات آئی سکول تا ڈگری کالیجس کے طلبہ و طالبات کے مابین پورے نظم و ذت زبط کے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ پوری شفافیت کے ساتھ انخواد عمل میں لائے جا رہا ہے اور اس سے طلبہ اور طالبات ہزاروں کی تعداد میں مستفیض ہوتے آ رہے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری وہ ساری ہے اس سال ان مخابلجات میں ایک کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت قرآن مجید کے روشنی میں یہ کتاب ترطیب دی گئی ہے جس کی اشار ڈاکٹر محمد ازغر چلبل صاحب نے عمل میں لائی یہ کتاب بھی بطوری نساب ہائی سکول تا ڈگری کالیجس کے طلبہ و طالبات کو دی جائے گی تاکہ وہ اس کو تخریری مخابلے کے لئے کتاب دی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت قرآن مجید کے روشنی میں اس کتاب کے مطالعے کے بعد وہ تخریری مخابلے میں انشاء اللہ تعالی حصہ لیں گے یہ جناب الہاج ڈاکٹر ازغر چلبل صاحب کی ایک بہتلین کاوش ہے جس سے پوری ریاست کرنا ٹکا کے طلبہ و طالبات بھرپور استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ ڈاکٹر ازغر چلبل صاحب کے ذریعے اللہ تعالی ایک بہت بڑا کام لے رہا ہے آپ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے نہایت ہی قلیدی رول ادا کر رہے ہیں اور معاشرے کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سے روشناس کروا رہے ہیں اور کامیاب طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اس پیغام کو بھر گھر پہنچا رہے ہیں میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ڈاکٹر ازغر چلبل صاحب کی کاویشوں کو قبول فرمائے اور ملت اسلامیہ کے خلوب و ازہان میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو اللہ تعالی جاگوزی فرمائے اور صیرت طیبہ کے پیغام سے واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ تمام مسلمانوں میں اللہ تعالی عطا فرمائے